اسلام علیکم تری کلاس کیسے ہیں آپ سب سٹوڈنٹس ٹھیک ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دیکھیں ذرا آج ہم پیٹ نمبر ٢٠ی سیون کی ریڈنگ کریں گے ہمارا ٹوپک ہے ٹیکسٹ الائنمنٹ الائنمنٹ is an adjustment to our line سیدھ لائن میں ایک adjustment ہے الائنمنٹ کیا ہوتی ہے سیدھ لائن میں کسی چیز کے adjustment it is an arrangement in which two or more things are positioned in a straight line اور parallel to each other یہ ایک ایسا انتظام ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ چیزیں سیدھی لائن میں کھڑی ہوتی ہیں یا ایک دوستے کے متوازی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے Microsoft Word has four alignment Microsoft Word میں چار طرح کی adjustment alignment ہے سب سے پہلے دیکھیں ذرا اس کو align کو ہم کہتے ہیں seed ٹھیک ہے straight چیز بائن سیدھ سینٹر ٹھیک ہے سینٹر کے آپ کو پتا ہے کہ درمیان کو ہم کہتے ہیں درمیان یہ چیز جو اس کا آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں align, ride, dine seed اور justify اور اس کو بیان کرنا مندرجہ زیل کو بائن جانب کا بندوبست کرنا اس کا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں four طرح کی aligns آپ کو نظر آ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ آپ کو درمیان میں line نظر نہیں آ رہی ہے бائن alignment ہے بائن اب یہ دیکھیں ایک پوری straight ہے لمبی ہے اور دوسری جو ہے وہ اس کی bائن سائٹ پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے پھر straight ہے پھر biご جانسی bliver algo here پھر niçہ straight line ہے اس کے بعد center دیکھیں کہ آپ کو درمیان کی alignment جو ہے وہ درمیان میں نظر آ رہی ہے center بالکل جیسے اس کے name ہے ایسے ہی ان کے function بھی ہے straight line کے بعد درمیان کی لائن آپ یہ دیکھیں اس میں اور اس میں آپ کو واضح فرق لگ رہے کہ یہ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ جا رہے ہو اور یہ بالکل اگزیکٹ درمیان میں ہے ٹھیک ہے اسی طرح الائن رائٹ اب یہ دیکھیں اس دائیں ہاتھ میں اس کی لائنز ساری اس کے ایجسٹمنٹ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہے اس طرح جسٹیفائی اب یہ دیکھیں ساری یہ ایکوالیٹی میں آ رہی ہے ٹھیک ہے ساری لائنز برابر آ رہی ہیں الائن لیفٹ ارینجز دی کونٹینٹس آن دی لیفٹ سائیڈ مدرجہ زیل بسال بائیں منسلک مطن کو ظاہر کرتا ہے اب مطن دیکھیں کسی پیرا گراف کو ہم شو کر رہے ہیں تو اس میں دیفرنٹ الائنمنٹ وہ شو کرتی ہے کچھ بائیں الائنمنٹ کو کچھ دائیں سائیڈ کی کچھ جو ہے وہ سینٹر کے اب یہ دیکھیں یہی اگزیمپل سلاعت کی نماز کے سلاعت is the obligatory مسلم پریئر سلاعت جو ہے وہ مسلمانوں کا اہم فریضہ ہے it is performed five times each day بائی مسلم یہ دن میں پانچ وقت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے ہر مسلمان کو دن میں پانچ وقت ادا کرتا ہے it is the second pillar of the Islam اور یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اب یہ دیکھیں بالکل آپ کو straight نظر آ رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ heading ہے اور یہ کس سائیڈ پہ ہے left سائیڈ پہ تو ہم یہ کون سی alignment ہوگی align left ٹھیک ہے آگے زیادہ دیکھیں center displays the contents center displays the contents in the center of the page the text in the image blow is the center اب یہ دیکھیں یہ center میں نہیں تھا یہ کیا تھا left align پہلی alignment کے ہم بات کرے تھے کہ یہ دیکھیں یہاں سے space جاتا ہے یہاں پر space کم ہے تو یہ alignment جو تھی وہ left alignment تھی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ center کے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ center alignment جو ہے کہ وہ کیا display کر رہا ہے کہ ہمارا پہلا گراپ ہمارے جو content ہے وہ بلکل ہی کیا ہے center میں آگے دیکھیں یہ تھا centered text کے text جو ہے وہ center میں align right adjusted the content on the right side of the page the text in the following image is on the right side of the page alignment right جو ہے اس میں text جو ہمارا بالکل right side پہ manage ہم کرتے ہیں کہ text ہمارا بالکل right side پہ ہے اب یہ دیکھیں text ہمارا بالکل right پہ ہے ٹھیک ہے یہ ہم center text تھا یہ ہمارا بالکل right text ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں last text ہے ہمارا justify 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 تیسٹریبیوٹس کے text equally between the margins justify مینکہ آپ یہ دیکھیں margins لگے ہوئے ہیں اور اس میں بالکل adjust کر رہا ہے ہمارا paragraph the text is distributed in all sides of the page margin اب یہ دیکھیں تمام جو ہے وہ paragraph ایک سایڈ پہ وہ کیا کر رہے distribute ہو رہا ہے left میں right میں top سے bottom top میں بھی اتنا ہی ہے اور bottom میں بھی اتنا ہے left سے بھی اتنا ہے اور رائیٹ سے بھی اتنا ہی ہے ٹھیک ہے سمجھا گئے آپ کو باقی انشاءاللہ جو ہے اب اس کی ایکسرسائز رہ گئے وہ ہم تل کریں گے اوکے نافی سمجھا گئے سمجھا گئے